گاندی جی نے ستیاغ رہی تیار کیے تھے اور گاندی جی کی پریرنا نے سچاگ رہی تیار کیے ہیں اور آنے والے ایک سو پچاسوی جنتی جب منائیں گے تب یہ دیش پج باپو کو سچ بھارت کے روپے یہ ہمارے کوٹی کوٹی سچاگ رہی ماں پج باپو کو کاریان جلی سمرپیت کریں گے اور ایک پرکار سے جن سپنوں کو لے کر کے ہم چلے ہیں اُس سپنوں کو پورا کریں راشتر پیتا مہاتمہ گاندھی نے سوکش بھارت کا سپنا دیکھا تھا وہ چاہتے تھے کہ بھارت کے سب ہی ناغریک ایک ساتھ مل کر دیش کو سوکش بنانے کے لیے کارے کریں مہاتمہ گاندھی کے سوکش بھارت کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے پردھان منتری نارندر موڈی نے دو اکٹوبر دوہزار چودہ کو سوکش بھارت ابھیان کی شروعات کی تھی اور اسے سفل بنانے کے لیے بھارت کے سب ہی ناغریکوں سے اس ابھیان سے جوڑنے کی اپیل کی تھی اس ابھیان کا مقصد اگلے پانس سال میں سوکش بھارت کا لکش حاصل کرنا تھا جس سے کی باپو کی ایک سو پچاسویں جینتی کو اس لکش کی پرابتی کے روپ میں منایا جا سکے دیش اس سال باپو کی ایک سو پچاسویں جینتی منا رہا ہے اور جن جن میں سوکشتہ ابھیان کے پرتی ایک جنون دیکھنے کو مل رہا ہے بی جے پیسان صدار کے سنہ کہتے ہیں کہ سوکشتہ ابھیان کی گونج اور اس کی چھاپ دیش کے ہر کونے میں دیکھنے کو مل رہی ہے گلی گلی میں صفائی ابھیان چلایا جا رہا ہے اور وہے بھی اس ابھیان کو سفل بنانے کے لیے بیہار پوروی اتر پردیش اور جھارکھن کی سڑکوں پر اس محیم کو لے کر جائیں گے نئی دلی کے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں 17 ستمبر کو پردھان منتری ناریندر موڈی کے جن دن پر راجی سبھا سانسادار کے سنہ نے سیوہ سنگ کلپ دیوست کا آیوجن کیا تھا جہاں انہوں نے گاندھی جی کی ایک سو پچاسویں جہنتی کے موقع پر دو اکٹوبر سے گاندھی کے پرنیتی تھی 30 جنوری تک پدیاترہ کرنے کی گھوشنا کی اپنی پدیاترہ کے دوران جہاں وہے موڈی سرکار کی جن کلیانکاری یوجنوں کا پرچار پرسار کریں گے وہیں دوسری طرف سنگل یوز پلاسٹک کا استعمال بند کرنے جل بچانے سوکشتہ رکھنے جیسے کئی مدھوں پر لوگوں کے بیچ اپنی بات لے کر جائیں گے سوکشتہ بیان کو کیسے سفل بنایا جائے اس پر سندیش لے کر آ رہی ہیں بھوچپوری گائی کا شاکشی راج اگلا گیت سوکشتہ احیان کے لیے پھر سے میں آمنترت کر رہا ہوں ساکشی راج کو ساکشی آپ منچ پر آئیں اور راجی سندھا جی نے اس گیت کو رچا ہے لکھا ہے میں چاہوں گا کہ راجی جی ایک بار کھڑے ہو جائیں راجی جی نے بڑے سوکشتہ احیان پر یہ ہندی میں گیت ہے ساکشی منچ پر آئیں آپ ایک بار جوردار تعلیو سے ہمارے اس نننے سے گائی کا کو جو ابھی اُبھر رہی ہیں آشرباد دیں سوکشتہ احیان پر ہندی کے چپ چپ میرا تیش کرے گا دنیا بھر میں ہوگی شاہ کورا کچھا اب نہ دکھے گا جاگ اٹھا ہے ہندوستان آؤ مل کر کرے سفائی آؤ بہنا آؤ بھائی آؤ مل کر کرے سفائی آؤ بہنا آئے بھائی ساکش کی سفائی اس نے سب کی بھلا ہی ساکشنے گا بھائرت لوگی جی کی چاہت لوگی جی کی چاہت ہر باہر سب ساف رکھیں گے چمکے گا میرا جہاں جس کو نے میں ہم دیکھیں نہیں گنگی ٹکے وہاں ساچ کھوئے میں نہ کوئی جائے ہر گھر میں ساچ چلے سجی دھجی اب گلیاں ہوں گی اور چمکے گی ڈگر ڈگر ساف سفائی بس چاہ ہوا کاؤں گاؤں اور نگر نگر کر کرتے ہیں ہم سب اب گندگی نہیں پھلائیں گے گھر ہی نہیں ہوں آج پاس جن میں دارے اٹھائیں گے ساف سفائی کا سندے سے ہم نے اکھر پر آئیں گے سچ رہی کا بھارت موڈی جی کی چاہت موسیقی مشکی نالے نہیں بنے ماں گنگا جیسی مدیہ اپنی کوشش سے بدلے اب آنے والی صدیہ چاندی سے چمکائیں پروت اور سونے سے ریگستان کاشمیر سے کنیا کماری تک چمکے گا ہندوستان کل کل کرتے چل سے ساگر بھی نشل ہوگا کتنا پیارا ہوگا دن جب امرت جیسا جل ہوگا یہ سپنے سچ کرنے کو ہم ناگرے کو دل ہوگا سچ رہے گا بھارت موڈی جی کی چاہت سوہ سوکر ہم بھارت کے لوگ بڑھے جب ایک قدم سوہ سوکر ہم کڑم پڑ چلیں اُس اُر تکشم سکشم لکشنا کوئی رہیا سمب جب ہم سب ڈر ڈالے پرن مسکرائے گا ہریک چہے ایسے ہندوستان سمب ہو ہے اس کو سچ کرنا ہم سب یہ تھانے خوشیوں کی اب پات ہیں کوش سے اب دن رہت ہو چھوٹی سی سروانت سے حالات بدل دکھائیں گے بھارت ہے سونے کی چڑی دنیا کو بتلائیں گے سچ رہے گا بھارت موڈی جی کی چاہت سچ رہے گا بھارت موڈی جی کی چاہت چم چم میراتی شکرے گا دنیا بھر میں ہو گے شاہ دنیا رہا کچھنا یا نہ دکھے گا جاگو اٹھا ہے ہندوستان آؤ مل کر کرے صفائی آؤ پہلا آؤ بھائی بھارت کی صفائی اس میں سب کی بھلائی سچ رہے گا بھارت موڈی جی کی چاہت سچ رہے گا بھارت موڈی جی کی چاہت سچ رہے گا بھارت موڈی جی کی چاہت دنیا سے جوڑی ہر چھوٹی اور بڑی اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں چس نیوز اور کسی نوٹیفیکیشن کو پانے کے لیے بیل آئیکن کو دمارا نہیں بھولیں